بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی اس خاص ویڈیو میں حضرت داود علیہ السلام کی اس زنجیر کا تذکرہ ہوگا جو بنی اسرائیل کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھی لیکن بنی اسرائیل نے اس نعمت کو اپنی خیانت کی وجہ سے زائع کر دیا زحاق رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کیا ہے کہ اللہ جلشانہوں نے حضرت داود علیہ السلام کو ایک زنجیر عطا فرمائی تھی جو آمد و رفت کے راستہ پر لٹکی رہتی تھی اس کا ایک سیرہ آپ علیہ السلام کے عبادت خانے سے لگا ہوا تھا اس زنجیر میں لوہے کی قوت رکھی گئی تھی اور اس کا رنگ آگ کے رنگ سے ملتا جلتا تھا اس کے حلقے گول اور ہر دو حلقوں کے درمیان جواہرات چڑے ہوئے تھے اور ان کے ارد کرد موتیوں کی لڑیا لڑکی ہوئی تھی جب ہوا چل رہی ہوتی زنجیر اس سے جنجنانے لگتی اور اس زنجیر سے حضرت داود علیہ السلام کو ہر قسم کے حادثات کا علم ہو جاتا جو کوئی آفت رسیدہ یا مریض اس زنجیر کو چھو لیتا فوراں تندرست ہو جاتا حضرت داود علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل اس زنجیر کے ذریعے اللہ سے اطاعت خواہی کیا کرتے تھے چنانچہ جب کوئی دوسرے پر ظلم کرتا یا کوئی کسی کا حق مار لیتا تو مدعی آ کر اس زنجیر کو پکڑ لیتا اگر وہ اپنے دعوے میں سچا ہوتا تو زنجیر اس کے ہاتھ میں آ جاتی اور اگر جھوٹا ہوتا تو ہاتھ میں نہ آتی اور یہ سلسلہ بنی اسرائیل میں اس وقت تک چلتا رہا جب تک کہ وہ مکرو فریب سے دور رہے امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پل آئیکن کو بھی ساتھ پس کیجئے تاکہ نئی آنی والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اسلام